سپیکر قومی اسمیلی مقصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہ لیں پشاور ہائی کورٹ کا سننی اتحاد کانسل کی درخواست پر حکم امتنا جاری الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز کل تک جواب جمع کرانے کی ادایت برسے گوھر کا لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کرنے کا اعلان مقصوص نشستیں ملنے کے بعد ایوان میں حکمران اتحاد کو دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی وزیر آزم شہباز شریف کا خیبر پختنخاہ کا دورہ بارش اور برباری سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امداد کا اعلان جام بھاک افراد کے ورسہ کو بیس لاکھ روپے فیکس زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے وزیر آزم سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بھی ملاقات قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال باک فوج کے پیش آورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسیلا کا دورہ ہیدر ٹینک کی رول آؤٹ تقریب میں شرکت ہیدر ٹینک کو چین اور پاکستان کے اشتراک سے مقامی طور پر تیار کیا گیا ذل فکار علی بھٹو کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی کہا ماضی کی غلطیاں تسلیم کیا بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا عدالتی رائے سنتے ہوئے بلاول بھٹو آپ دیدہ ہو گئے کہا چوالز برز بعد ہماری تاریخ درست سمت پر گامزن ہے امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ترقی کے راہ پر چل پڑے ہیں پنجاب کابینہ کی تقریب حل پرداری پہلے ملنے میں 18 بزران حلف اٹھا لیا مریم ورنزیب سینئر وزیر پلاننگ انڈیولپمنٹ کی وزارت سنبھالیں گی ازنا بخاری اطلاعات و نشریات رانہ سکندر حیات تعلیم تاہر قریل سندو انسانی حقوق فیصل کھوکر سپورٹس اور بلال اکبر ٹرانسپورٹ کے وزیروں گے سلمان رفیق سپیشلائزڈ ہیلتھ اور عمران نظیر کے پاس پرائمری ہیلتھ کا قلمدان بلال یاسین اور رمیش سنگھ بھی کابینہ کا حصہ خیبر پختوں خاکی پندرہ رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا گورنر نے کابینہ سے حلف لیا دو ہزار اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی دو ہزار چوبیس میں بھی جو منڈیٹ کل تھا آج بھی وہی ہے فیصل عوام نے کرنے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل رحمان کا سوال کہا بدقسمتی سے ملک میں آئین محفوظ نہیں رہا اور بلوچستان میں بارشوں اور برواری سے تباہی مختلف حادثات میں پانچ افراد جانبہاق سیلاوی ریلوں سے دو سو پچیس مکانات مکمل تباہ نو سو چھانوے کو جزوی نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے کی رپورٹ جاری پاک فوج بحریہ پی ڈی ایم اے اور زلین تظامیہ کی ٹیم میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گئی موسیقی